زندہ نے لیکن اسی انہاں دیاں زندگیاں نو سمجھنے دا شعور نہیں رکھیں ساڑھے کوئی شعور نہیں ویکھنوالی آنکھ نہیں حالانکہ وہ زندہ انہاں ناستو ثابت شہید زندہ انہاں اس مقام تے فرمایا انہاں نو مردہ نہ کہو بلا تقولو نا کہو انکو یعنی اتھے کیانے دا ذکر جڑے اللہ دی رائج قتلو جاندین انہاں نو مردہ نہ آکھو جیڑی میں آیا کریمہ تو اٹھے سامنے تلاوت کی تیئے لاتہ سبن اللہزی نکو تلو فی سبید اللہ امواتا جڑے اللہ دی رائج قتلو جاندین انہاں نو مردہ گھمار بھی نہ کرو یعنی یہ سوچو بھی نہ کہ او مر گئے نے بلکہ او زندہ نے اور اللہ دی طرف انہاں نو رزق بھی اتا کیتا جاندین حضرات دی وقار اس شہید دے متعلقے جیڑا جام شہادت نوش کرے اللہ دی بار اللہ تعالی دے رستے اندر لڑتے ہیں لڑتے ہیں قتل ہو جائے انو اللہ دی طرف انہاں رزق بھی اتا جاندین حالانکہ ساڑے سامنے انہوں زخم لگ دے ہیں ساڑے سامنے انہوں ڈگ دے ہیں ساڑے سامنے انہوں دے ہیں انہوں دی سانس بند دیئے لیکن اللہ فرمان دے ہیں تو آڑی نظر انہوں اے یاکھے گی کہ اے دنیا تم چلا گیا ہے لیکن رب دے نزدیک و زندہ دے ہیں اسی شعور نہیں رکھ دے کہ ایسی ہونا دیا زندگیاں نو سمجھ سکیئے حضرات دی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائے فرمانے کہ جدوں میں کوئی مندہ اللہ تعالی دے رستے وچ لڑتا لڑتا قتل ہو جائے جام شہادت نوش کرنوالے دائے مقامے کہ او دے خوندہ پہلا کترہ ڈگنے تو پہلے رب کائنات جنت وے چودہ ٹھکانا انہوں بکھا دندے جیڑا جنت وے چودہ مقام اتا کرنے رب کائنات میں او دے خوندہ پہلا کترہ ٹھکنے تو پہلے پہلے انہوں جنت وے چودہ مقام بکھا دیتا جاندے اور توجہ کرو امام بہکی نے جڑی روایت نکل کیتی ہو دے والے نا میں ارز کرنے لگاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں میں جام شہادت نوش کرنے او دے خوندہ پہلا کترہ ڈگنے تو پہلے پہلے رب کائنات انہوں اپنا جمال بھی بکھا دیتا ہے جمال خدا دا مشاہدہ کردہ 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 اس سے واسطہ ہی فرما دینے قیامت والے دن شہید انوارا رب دی بار گیچرد کرے گا مولا میں نو بار بار دنیا تے پیجے میں تیری رابیچ لردہ لردہ بار بار قتل ہواں تے بار بار آواں فرمایا کیوں آخد ہے انو پتہ ہے پہلا کترہ ڈگنے تو پہلے رب دادی دار ہو جائے بندے سوچ لےדי انو والدہ دیدار Arminha بھئی 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 کیسا مرتبہ تے مقام شہیتا کہ ان جام شہادت نوش کرنے تو پہلے رب اپنا دیدار کر دے؟ پھر جنت پہ جو دا مقام انہوں میں کھا دندہ ہے تائیں تے بار بار اتانک کردہ ہے سوالیں پیدا ہوں دے ہیں پھر بار بار کٹے آ جائے بار بار زخم لگے بار بار شہید ہوئے بار بار آئے ایک خاش کیوں کردہ ہے بھئی انہوں تکلیف نہیں ہوں دی ساڑھے سامنے کو بندہ لڑتا ہویا اللہ جی راتے وہ قتل ہو جندہ ہے یا انہوں گولی لگ جندہ ہے یا تلوار دا زخم آ جندہ ہے انہوں درد نہیں ہوں دی تکلیف نہیں ہوں دی کیوں بار بار آنے باستے آگدہ ہے مولا میں انہوں پھر کال پھر کال پھر کال بار بار جاما تیری رائے چکٹے آ جاما تکلیف کیوں نہیں ہوں دی توجہ ملہ مہین کاشفی رحمت اللہ علیہ نمار جو نبوہ دندر اس گلن نکل کیتا ہے کیوں نہیں بھی درد ہوں دی فرمان دے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو رب کائنات نے کمال دا حسنتہ فرمان بڑے کمال دا حسنتہ فرمان زلیخہ فریفتہ ہو گئی وزراد یا بیلیاں نے تانے مارے کہ اے تونکی کر بیٹھیں ہیں کہ غلام نال اپنا ناتا جوڑ بیٹھیں ہیں غلام دے پچھے پہ گئیں ہیں اہ دن المحبت نے نو ہو گئی انہیں آکھا تو سی نہیں جاننیا اہ منو پتہ غلام ایک کی اہنا بڑے تانے مارے زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑ گئی جا کے آتھے جوڑ کے کہنے لگی پھئی میں تیرے کنوں اور کچھ نہیں مانگ دی صرف ایک میری عرض مانگ دے فرمان دے نے بول انہیں کیا منو وزیران دیاں بیٹیاں نے بڑے تانے مارے نے توں ایک غلام نو دل دے بیٹھیں ہیں تے میں چاہ نہیں ہاں او بڑیاں گلہ کر دیاں نے ایک واری صرف اپنے چہرے تھے نکاب ہٹا کے اونا بچوں دی لنگ جا میرا کام بڑا توں گزر جانے ہیں میرے میڑے بھی تو بجانے ہیں تب میں نو کسے گلہ بھی نہیں کرنی ہاں حضرت یوسف علیہ السلام تا حسن ایسی تابانی ہے چیزی کہ آپ چہرے تے نکاب رکھ دے چہرے تے نکاب رکھ دے ساں انہیں کیا ایک واری صرف ایک واری نکاب اتار کے لانگ جاں زلائقہ نے کی کی تا وزیران دیاں بی بی جڑی ہیں تانے مار دیاں ساری انہیں کٹھیاں کر کے لینج کھڑیاں کر دیاں ایک ایک چھوڑی تے ایک پھاڑ پڑا دیتا او جیڑا بھی پھاڑ کہلو سیب کہلو کوئی انہیں کیا جدو یوسف بھی چون دی لنگے تو اڈا کام میں چھوڑیاں چلا دینا دوسران پھاڑ کٹھنے نے انہیں کیا ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس رستے تھانی اس طریق تھانی جدو گذرے نا تے اونا دیاں نظران حضرت یوسف علیہ السلام بھل پہیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نقاب انہیں کی تے اونا دیاں نظران حضرت یوسف علیہ السلام دے چیرے والٹک گئیاں چھوڑیاں چل گئیاں پھالک کٹے گئے انگڑیاں کٹیاں گئی قرآن نے فرمایا قطعنا ایدیہ النا علماء تشریف فرمانے لفظ قطعنا ادھا مطلبے نہیں کٹلا بے جانا نہیں کٹا ہو جانا وجو ہے قطعنا کٹ جانا یعنی علماء فرمان دینے اس سے قطعنا نو بیان کر دیاں فرمان دینے کٹ نہیں لگ گئے پھالا نو کٹ دیاں میاں چھوڑیاں انہیں تیز سانے کہ اونا دیاں انگڑیاں بھی ہتھان تو جدا ہو گئی کٹا نہ آئی دیا ہنہ اونا دیاں انگڑیاں جڑیاں نے اونا دیاں ہتھانا لو کٹ کے جدا ہو گئیاں ہاتھ کٹے گئے لیکن اونا نے حالا کہ عورت نازق سنف سراغ تکلیف ہو بیتے عورت ہائے کر دی لیکن انگڑیاں کٹیاں گئیاں کسے بھی سی نہیں کی تھی کسے نے بھی سی نہیں کی تھی نظران چھرے تے ٹیک گئیاں نے انگڑیاں کٹیاں گئیاں نے تے کی کہن دیاں نے اے بشر تے نہیں لگ دا اے تے کوئی فرشتہ لگا 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 اے بشر نہیں لگ دا اے کی لگ دا ہے مجھے بولو کی لگ دا ہے اے بشر نہیں اے کوئی فرشتہ ہے حضرت دیواکار توجہ کرو مُلّا مُہِن قاش ویرہ مطول اللہ ل likenا فرمائد نے لوگو دوسرے یہاں دیوا انو کٹ لگے درد نہیں ہوتا کیوں بار بار خاش کر دا مرنے دی حضرت دیواکار توجہ کرو مُلّا مُہِن قاش ویرہ مطول اللہ لی آپ فرما دے لوگو حضرت یوسف علیہ السلام دے حسنوال بے کے مسردیاں ہوتاں نے اپنے ہاتھ کٹلے انہوں درد نہیں ہویا کیوں کہ جمال حسن یوسف علیہ السلام دے فرمایا دے جنہوں راپ اپنا دیدار کرائے انہوں دے کڑے بھی کٹے جانتے درد ہو سکے فرمایا انہوں درد ہو سکے اور دوسرے والے نہ لگر ارز کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانے مستانے پروانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں چاپنیاں جاننا قربان کر دیں جہاں میں شہادت نوش کر دیں زخم لگ دیں زمین تے ہوندہ ہے دلیت خیال ہوندہ ہے کدھی مصطفیٰ نظر آ جانا تسرکار اچانک نظر آ جانا تک کسیڑتا کسیڑتا چھتی چھتی سرکار دے قدمہ چلا جاندہ ہے میری جان نکڑے مصطفیٰ دے قدمہ ویچنے اللہ اکبر سرکار دے قدمہ چاہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ ویچا کے تسرکار دے رو جڑی کف سے انتری تو پرواد رہے گر وقتِ اجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا ہو گر وقتِ اجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جمال تے جڑے اپنیاں جاناں قربان کر دے ہونا نمی کی میں درد ہو سکتے اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے اس نے یوسف والوے کے مصر دیاں اور تانے اپنیاں انگڑیاں کٹیاں سانے میں نو رب دی کا سمجھ دے قبضے ویچ میری جان جانے قدی میرے مصطفیانوں تک لیں دیاں تے اپنے دلاؤں تے چھوڑیاں چلا لیں دیاں دلاؤں تے چھوڑیاں چلا لیں دیاں تے انہاں نمی درد محسوس ہے نہ ہوندہ حضرت عدیب کا توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی جام شہادت نوش کرے تے رب کائنات او دے خون دا کترہ ڈگنے تو پہلے پہلے نالے تے اپنا جمال کرا دن دے نالے جنت تے چھوڑا مقام انہوں میں کھا دن دے اے ات عام شہید ہے جدائے مقام ہے تے جڑا سید و شہادہ ہے تو جو ہے جڑا سید و شہادہ شہیدان دا سردار ہے جنہیں کرب و بلا دے اندر صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے رفا قادیاں جاننا دا بھی نظرانا دا ترش کیتا ہے حضرات عدی وقار توجہ کرو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک زانو تے اور دوسرے زانو تے اپنے بیٹے جنابِ قاسم لٹایا ہے تے پیار کر رہے رب دی طرف جبریل آگئے محبوب اِن عدوان ویچوں ایک منتخب کر لے یا پتر رکھ لے تے یا نواسہ رکھ لے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مہندے چیریاں میں دیکھئے تے دل لے جاتے میرا پتر چلا جائے گا تے میں نو دکھ ہونے ہیں تے جے حسین چلا گیا تے فاطمہ رنجیدہ ہو جائے گا فاطمہ نو دکھ پہنچیا تے میں نو دکھ پہنچے گا میں گوارہ نہیں کرتا حسین جائے رب دی باہر گے چل کیتی مولا میرا پتر لے جا لیکن حسین فاطمہ نو لگتے جی گرے اِذن ارمینو بڑا پیار ہے یا اللہ حسین میرے کو لینڈ دے حسین میں اپنا پتر حسین تو قربان کیتا میں اپنا پتر حسین تو قربان کیتا میرا وجدہ نے گلکند ہے حسین پاکتی ننی جی عمرے حسین پاک اکھاں کھول کے مصطفیہ دے چرے والے ضرور تکیا ہوئے گا تے اپنی زبانے آلنال یہ اکھیا ہوئے گا کہ تُسا میرے ہوتوں اپنا پتر با رہے ہیں ویڑا آلین دے ہو کربلا دے میدانچ میں سارے ہی تیرے دین تو واردو واردو میں سارے ہی قربان کر دیں گا بھینا آ جائے ایک 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 کبھی نہیں رہے گا توجہ ہے سارے ہی تیری بارگج قربان کر دیں گا ایک کردار ہے توجہ اسی لوگ آج حضرت امامِ عالی مقام دے والے نالگلنہ کرنے ہیں سرکار نے اتھے جا کے پانی منگیا حضرتِ دیوکار توجہ کرو حسینِ پاک نو جنہ مظلوم اسی بڑھانے آنا ازین اچھ رکھیا جے مظلوم مجبور اندائے امامِ عالی مقام مجبور تا نہیں سا جو ہے امام مجبور نہیں سا جدوں آپ مدینہ پاک چوچلن لگے لگن تڑکیا ہے سے آبا اکرام نے نہ جاؤ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دی آل دا ایک واحد شہزادہ میں ہی تیم جنہیں مصطفیٰ نے دین لو بچانے ہو کونے جڑا بچائیں مجھے جانا پڑے گا آدمتِ اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر میں جانا ہے حضراتِ دیوکار حضرت امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارج اسی اگل کرنے کربلا دے میدانج پانی بند ہو گیا اونا پانی منگیا حضراتِ دیوکار توجہ کرو قرآن دا مشاہدہ کرو جنہیں بھی رب کنوں پانی منگنے دی خاش کی تیے اللہ نے انو ضرور عطا فرمائے حضرت اسماعیل سلام دی زبان پانی نو خوش ہو گئی اڈیاں رگڑ دیں ماں کدی صفا وال دا اڑ دی کدی مروہ وال دا اڑ دی ست چکر لائن کیوں مولا میرے پتر نو پانی مل جائے مولا میرے پتر نو پانی مل جائے زبان پانی دی پیاس نو بل بل آ رہی ہے رب کائنات نے حاجرہ دا دورنا حاجرہ دی سائی اپنی بارگے چینی قبول فرمائی کہ جتھے اسماعیل سلام دیاں ایڈیاں لگ دیاں سان او تھوئی پانی دا چشمہ جاری فر او تھوئی پانی دا چشمہ جاری فرمائی اور پھر حضرات نوکار اللہ دا قرآن پڑھو حضرت بیب مریم رضی اللہ تعالی نہا یادوں حضرت صلی اللہ تعالی نہا رب کائنات دی بارگے چل گئے مولا پوکھ بھی لگئے پیاس بھی لگئے رب کائنات نے فرمایا اے مریم درخت حالا اے خوشک خجور دا تنا حالا مولا کی ملے گا یا اللہ دے نالتے پھار کوئی نہیں میں انہوں حلا کے کی کراں رب کائنات نے فرمایا میری قدرتے کا ملائے بے حالا دے یا اللہ کی عوے گا فرمایا حلانا تیرا کم میں خوشکتنے نو خجوران لا کے کیرانا میرا گم یا اللہ کی یا اللہ کی یا اللہ کی حضرات نیوکار دوجو کرو بھی مریم نے فرمایا ایتھے خجورا بھی تیرے کوڑ موجود نے ایتر تھیان کر پانی بھی موجود حالان کو تھے پانی موجود نے ربے کائنات نے فرمایا مریم اے پتھر پران کرتے پانی مل جائے گا حضرات نیوکار دوجو کرو جے اسماعیل سلام دیمان پانی بن گیا اے پتر وازتے ربے کائنات نے فرمایا تنوں فکر کرنے دی لوڑن دھوڑ کے پتر دے نیڑے جا جتھے ترے پتر دیاں ڈھیان لگ رہی آنے اسائیوں تو پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے بی بی مریم پانی بن گیا ربے کائنات نے اسے ویلے خجورا بھی اتا فرمایا پانی بھی اتا فرمایا حضرات موسیٰ سلام نے پانی بن گیا ربے کائنات نے فرمایا وائے جس تس کا موسیٰ لکو میں ہی فکل ندر پی اصوا کل حجر فان فاجرات ملو حسنہ کا شرط آئینہ قاد علمہ ربے کائنات نے فرمایا موسیٰ تو اپنا سوٹا مار مولا کی ہوگا فرمایا سوٹا مارنا تیرا کم دے باران چشم پانی دے رواں کر دینا میرا موسیٰ لہ نبی انا نے پانی منگیا ربے کائنات نے پانی دے باران چشمیں جاری فرمایا حضرت یوولا سلام نے پانی منگیا ربے کائنات نے فرمایا یوو پتھر نو اٹھا مولا کی ہوگا فرمایا تھلے و پانی دا تھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ مل جائے گا حضرت یوکار ایتے مین نبی انا دی گل پیا کرنا ایتے مین نبی انا دی گل پیا کرنا توجہ کرو حضرت یوکار مدینہ پاک دی بستی وچ قیت آگیا لوگوں میں فروغ ردی اللہ تعالیٰ نو دے بارگے جاگے پارش نہیں ہو رہی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچا جال نو نال لے لیا حضرت یعباس نو نال لے لیا نال لے کے کھلے میدان چگئے جا کے رب کائناتی بارگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی مولا تیری بارگے چو مارا ہے اللہمہ انہ نتا وسلم علیہ کا بے عام نبی کا مولا تیری بارگے چو مارا ہے تک اللہ نہیں آیا کلہ سانو پتا کی آگ دن ہو سانو آگ دن ہے نائی جی وسیلہ نہیں ہونا چاہیدہ تیر نائی وسیلہ مانگنا چاہیدہ میں کہا سیابا نو ماننا ہے اندھا ماننا میں کہا درہ تمہرے فروق نو ماننا ہے اندھا ماننا میں کہا درہ تمہرے فروق نو ماننا ہے تیر گال نہیں ہونا دی ماننا اللہمہ رو فوق اللہ دب جیو نو ماننا ہے تیر گال بھی تیر ماننا جیڑا عمل ہونا کیتا او دے تیر بھی تیر چالنا آندھا ہونا عمل کی کیتا میں کہا مراد رسول حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نولے اللہ دی بار گئے جو دعا کیتی ہے نبی پاک دے چا چا جان لو سامنے کھڑیاں کر لیا اللہ ہمہ اللہ نہ توسالو علیکہ یا اللہ تیری بار گئے چھو مرائے دیکھ اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آیا اللہ ہمہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہیدہ میں کیا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ ہمہ اللہ نہ توسالو علیکہ میں عمر ربی جے کا اللہ دی بار گئے چرد کر دے نبی مولا تیری بار گئے چھو مرائے دیکھ اللہ نہیں آیا اللہ نہیں آیا مولا وسیلہ لے کے آئے اللہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آئے توجہ کرو مولویان دا وسیلہ اپنے آمال دا ہونے چاہیدہ مسیلہ اپنے آمال دا ہونے چاہیدہ میں کیا مولوی جی کمیں پتہ لگے گا ربے کائناہ آج نے تیری نمادہ قبول کی تیانے کے نہیں کمیں پتہ لگے گا روزے قبول لوگر کے نہیں کمیں پتہ لگے گا حاج قبول کے نہیں کمیں پتہ لگے گا یادا نہ قبول کے نہیں میں کیا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کی تا سڑو اللہ دی بار گئے چرد کر دے اللہ ہمہ انہاں نہ تا وسلو ایلی کا بے عم نبی کے کا مولا تیری بار گئج عمر آئے تے کلہ نہیں آیا وسیلہ لے کے آئے تے وسیلہ اپنے آمال دا ہونے نبی دی آر کا لے کے آئے وسیلہ اپنے وسیلہ اپنے آمال دا نہیں نبی دی آر کا لے کے آئے اے بھی تے کہا سکتا ہے نبی دی چاچے دا وسیلہ بجا ہے اب باس نہ آسی نا اے بھی تے کہا سکتا ہے یا اللہ میں تیری بار گئج اب باس دا وسیلہ پا کے دعا مگنا نہیں نہیں اے نہیں آتا بے عم نبی یہ کہا نبی دی چاچے دا وسیلہ پا کیوں یہ سواس سے وسیلہ پایا کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے دا یقیدہ سی اور جان دے ساند کہ جدوں میں مشکل پہ جائے یا نبی دے بھوئے تے ٹوڑ جاؤ یا نبی دی آل دے بھوئے تے ٹوڑ جائے مشکلہ بولو مشکلہ اچھی بولو مشکلہ آلو جاندی آنے حضرت تیزی مکار توجہ کرو اپنے دعا منگی ہاتھ چکے ہاتھ اٹھائے یا اللہ میں تیری بار گئج وسیلہ لے کے آیا نبی پاک دے چاچا جاندہ وسیلہ لے کے آیا مولا بارش نہیں آ رہی حضرت دیو قارد تمہرے فروغ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے آل دا وسیلہ بایا ہاتھ اجتھلے نہیں آئے بارش آگئی بارش آجائے کہت آگئے پانی تلو کی مردے پہنے پیاسنا اس سے ویڑے بارش آگئی ملوم ہویا نبی آمی جدو خاش کیتی اللہ کو پانی دی رابط دیتا ہے جدو خاش کیتی رب کائنات نے پانی اتا فرمایا ہے حضرت نیوکار جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ پانی منگیا ہے رب کائنات نے اتا فرمایا ہے پھر سنیوں گور کرو امام آلی مقام کربلات میدان ویچ جے پانی مگ جے ایک میں ہو سکتا ہے کہ رب کائنات پانی اتا نہ فرماندہ رب کعب آجی قسمے ساڑا کی تا دیمانے لے حسین پاک سبردانہ اے حسین پاک میں پانی منگے آئی جے منگ دے ترابی ضرور دے بلکہ اشارہ کر دے ترابی فرات میدان کربلہ اللہ تو جو ہے حضرت امام آلی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جدوں کربلات میدان اچھ گئے نا تو تو ساں بخوبی ہو دا نہ سنے کتب ویچ دو طریقے نہ ہو دا نہ ہو دا زعفر یا یعفر جنس جنس حضرت امام آلی مقام دی بار گئے چاند کے کھانے لگا حضور قدی اجازت دےو منو میرے کونہ شہزاد ہیں دی پیاس نہیں لیکھی جاندی بلبلار ہیں گا تین دن ہو گئے پانی بند کر چھڑے ہیں نا یہ جے قدی اجازت دےو شہزاد آئے حصول تے میں نہر فراد دموں اتنو نمو بڑھ دیں نہر فراد دموں انہیں انہیں مثال پیش کی تی ہے توجو ہے انہیں مثال پیش کی تی ہے جن جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دی بار گئے چھٹے ایسی میں تختلہ کیا ہوں گا کہا ظہور کو بھی جے نسی ایک میں ہوں میری طاقت و دنوں کئی گنا زیادہ میں اشارہ کرنے تیار جائی تھی تے میں تو اڑا غلام اوزور ارض منو فرماؤ میں نہر فراد دموں اتنو موڑ دیں تے جے قکم کرو تے انہیں انہیں نمی تیس نیز کر دیں امام علی مقام عدرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے رب کائنات نے میرے تین اتحام دی کڑی لیا جے رب کائنات میرا اسے گلویچ میرے تے راضی ہے تے میں او دی رضا ویچ راضی ہیں جنہیں اور راضی ہیں میں سبر دا دامن نہیں چھڑنا سبر دا دامن میں نہیں چھڑنا حضرات دی بکار امام علی مقام عدرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے حسین پاک کربلا دی میدان اپنے اپنے رفقان انہار لے کے آئے جنگی آلات انہار لے کے نہیں آئے اپنے جان نساران جڑے جنگ ویچھ لڑن والے سپائی نے انہار لے کے نہیں گئے متے کسے دلے چے شک ہوئے کہ حسین پاک کرسی واسطے جا رہے ہیں سیٹ واسطے جا رہے ہیں اس سے غلط علم میں نو ختم کرنے واسطے امام علی مقام عدرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب نو نال کھڑے تاکہ لوکانہ مینہ توپ جائے کہ جڑا لڑن جاندہ ہے اپنیاں مستورات نو نال نہیں کھڑ دا اپنیاں اور دا نال نہیں کھڑ دا جڑا جڑا تخدی خاتر جائے لالچ واسطے جائے وہ نال سپا لے کے جاندہ ہے بی بیاں نال نہیں لے کے جاندہ حسین پاک نے نال مستورات رو کھڑیا اس واسطے کے علامات کوپ جائے جڑے لوکی ایکھنگے ماز اللہ حسین باغیے انہوں پتہ لگے کہ حسین پاک اس واسطے نہیں گئے کہ سیٹ لپ جائے اس واسطے گئے نے کہ اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے اودی آن رہ جائے اودی شان رہ جائے لٹی جائے پاک چھوک حسین سی یاٹی پر نانے دا زندہ اسلام رہا حضرات نیوکار توجہ کرو امام علی مقام حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کربلا دا میدان حضرات نیوکار توجہ کرو کربلا دا میدان جا خیم میں لگ گئے حضرات نیوکار توجہ کرو کربلا دا میدان کہ کھلو گئے اور رستہ ڈکڈا رہے ہیں ہنڈ کہیں دا کوجھ نہیں کہنے امام میں نے پتا تو سی آلے رسول میں نے آلے رسول دا غلام میں نہیں چاندہ کہ میں تو آدھا رستہ روکا لیکن اپنے زیار دا حکمیں انہوں کسے پاسے وال جان نہیں دیڑا وہ دیتات کرنا میرے تلاد میں کیوں کہ اوکور نرے کوفائے میں او دا حکم تے مننا چاننا حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہو رہے ایک پاسے جنتیں دوسرے پاسے دو دکھیں انہیں اندادہ لالے جنتیں چے جان نہیں چان نہیں یا دو دکھویں چے جان نہیں چان نہیں اور رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بول کے آن دل ربے کا بادی قسمیں حسین پاک دی زبان چو دل جدوں اے الفاظ مکڑے اور ایک پاسے جنتیں ایک پاسے دو دکھیں انہوں مواد میں تو کرنے کیڑے پاسے وال جانا چانے فرما دے میں نور نابدی قسمیں جدے کب دے ویچ میری جانے میں واقعہ دن ویکھیا جدر میں کھلوتا ہویا وہاں میں نو جہنم دیں گارے نظر آ رہے لیں جے میں حسین والویکھا میں نو جنت حسین باغ نظر آ رہے حسین باغ نظر آ رہے لیں حضرت نیوکار دوجہ کرو ہور میں اپنی سواری نو ہیڑی ماری حسین جڑے پاسے والے میرے امام علی مقام نے خیمیاں والے روکتھیاں فرمایا آپ نے فرما دے جڑے ساتھی نال آئے لیں آپ نے فرمایا ساتھیوں ایک کربلا دا میدانے او جگایا گئی ہے جس دے بارے ویچنا نا جان فرمایا کر دے سانے ایک بیڑا یا جانے کربلا دے میدان ویچ میرا دواسہ حسین سنو ویگا میرا کلمہ پڑھنو آ لے انہوں شہید کر دے لگے او بیڑا یا گیا ہے او بستی آ گئی ہے او میدان آ گیا ہے اوڑ میں توانوں کھینڈا جانا توانوں جبر کھوئی نہیں جڑا جان چاند ہے چلا جائے میں او دے تو نراد نہیں انا چفر کر کے میرے نال آئے میں توانوں جبر کھوئی نہیں میں بادہ کرنا اگر آج چلے بھی جاؤ گے اے نوازہ رسول کہ آمد والے دن مصطفیٰ خون توانوں جام لے کے دے میں توانوں جبر کھوئی نہیں اے توزی معروم نہیں لوٹھو گے اگر جانا چاندے ہوتے چلے جاؤ سنیوں آپ دے جتنے بھی ہواری نال آئے لے او بیٹھے ہوئے نے میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا ہے علی اکبر لائٹ گل کر دے ہو دیا بجا دے ہو حضرت چہداد علی اکبر نے دیوا بجا دیتا ہے اندھیر آئے ہو گیا میرے امام نے فرمایا ساتھیوں ہو سکتا ہے تو ہٹے بھی چھو کوئی سوچے اسی سرکار حسین دے کھوڑوں اٹھ کے کیویں جائیے اے نا سفر کر کے آئے ہیں اگر سامنے اٹھ کے جاؤ آگے دن ندامت ہوئے گی لوچراغ گل کر دیتا گیا ہے ہون جیڑا چاند چلا جائے میں دو کوئی گلہ نہیں کوئی کسہ نہیں حضرت زیوکار چاند منٹا تو بعد میرے امام نے فرمایا بیٹا چراغ جلا ہو جدو چراغ جلایا ہے حضرت زیوکار توجہ کرو ترتے دل رکھنے والے ہو جڑے حسین دے نار پچھوں چل کے آئے ہیں جدو دیا جلدہ پہ آئے ہیں سارے بکھرے بکھرے بیٹھے ہوئے ہیں جدو دیا گل کر دیتا ہے دوچی واری حسین پاک نے فرمایا اے بیٹا لی اکبر دیا جلا ہو جدو دوبارہ دیا جلیا جڑے بکھرے ہو کے بیٹھے ہوئے سنو بھی کٹھے ہو کے قریب آگے ہیں میرے حضرت نیوکاریں گھٹھے ہو کے قریب آگے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بکھے سارے گھٹھے ہو گئے ہیں حضرت نیوکار ساتھیں اٹھ کے عد کر دنے سرکار آسی تو آڈے منڑ والے ہیں جب پچھوں نالائیں ہیں اے سواستے نہیں آئے سوکھے بیلے تو آڈا ساتھ چھڑ گئے حسی نالائیں ہیں جادے تک ساڈے ساوچ سائے تو آڈا ساتھ دیکھے جان چلی جائے گی پر تو آڈا ساتھ نہیں چھڑ گئے عسیب بادہ کی تے حسیب ہسین حسیب ہسین اللہ تعالیٰ اللہ دے رسول دی محبت میں چھ جائے گا ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ساتھیوں میں کھڑا بقت آگیا ہے اس مقام تے جان جا سکتی ہے اس مقام تے جان میں جادت نوش کرنا پہنے تلوارا لگڑ گیاں زخم لگڑ گے ساتھی بول کے آنڈ نے کوئی گل نہیں یوں دی آئی مر رہنہوں میں ایمان فقیریں رہیے جے کوئی مانے متے روڑے تیار دے باروں سیئے جے کوئی جے بے گاڑے امام میں تیجی اصمہ گئے جے کوئی سنجھے گتڑ کھوڑا مانگ روڑی دے رہیے ہاتھ ڈور یا باہو جے میں رکھےوں میں رہیے اج دیرات کیاں دو نوش کرو جنوان رات گزرگئیہ مانگ رہیے اور optimistic خیمے والے ہو آج دی رات بادت جے گزار دے ہاتھ نوش کرے بادت municipalities ہر خیمے ویچے بادت ہو رہی قرآن پاک دی تلاوت کیتی جا رہی ہے قرآن پڑھا جا رہی ہے حضرت دیوکار توجہ کرو قرآن دی تلاوت دو رہی ہے میرے امامِ عالی مقام حضرت امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین صدی اللہ تعالیٰ اپنے سہمے میں جو قرآن دی تلاوت کر دے حضرت دیوکار توجہ کرو نائے نفل نمات ادا کر دے حضرت دیوکار رب کائنات نے او دیکھو کیسی گھڑی ہے حضرت دیوکار دن چڑے گا شادت آئے او جانی آنے تیرو فرمان جڑا میرے مصطفاد ہے فرمائے قویر آیا جانے کربلا دی سر جمیل تے میرے نواز سے نجامِ شادت نوج کر جانے کسے نوتی موت دی خبر بر جائے بندہ پریشان ہو جاند ہے سوچ سوچ کے وقت تو پہلے او دی جھان مکڑ جاندی ہے قرآن جاوا مولا حسین تیری عظمت تو تیری شان تو قربان جاوا اور وارے ویدہ امتدار خوشی نل کی تا جارے میرا نانا رادی ہو جائے حضرت دیوکار دن چڑے گا فجردہ ٹائم ہویا شادت آلی اکبرنو میرے امام نے فرمایا شبیعہ مصطفیہ شبیعہ مصطفیہ حضرت دیوکار توجہ کرو شبیعہ مصطفیہ حضرت حسین پاک دا لختے جگر اٹھارہ سال دکھڑی الجوان میرے امام نے فرمایا بیٹا کربلا دے مینانوے چازان سے پڑو کیسا معذر میں جے بلال ازان دے ہوئے میرے مصطفیہ فرما دے ہوئے جے کوئی دین نقل اتار دے ابنِ مازورانار میرے آکھا پیار کر دے ہوئے سیاہ بارد کر دے سونے آہ اے دینا پیار کیوں فیتا جارے میرے آکھا فرما دے نے غلامو اے دینا پیار کیوں نہ کرا یہ دیواظ میرے بلال ورگی lگ دی ہے اے میرے بلال دی ازان مجھ نقل اتار دے اس بات سے منو بڑا پیارا لگ دے میرے آکھا نو بڑا پیارا لگ دے پیشے Unterschied کوئی ازان پڑے میرے آکھا نو بڑا پیارا لگ دے بیٹھے میرے مصطفیٰ دا نماز سایدان پڑے میرے مصطفیٰ نو کنہ پیارا لگ دائیو قرمیدانِ کربلائیو ایدان شاہداد علی اکبر پڑی ہوئے حضراتِ جیوکار فدامہ میں چواد گھونٹی ہوئے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے لے ایدان پڑی ہوئے حضراتِ جیوکار جدو ایدان پڑے اوہ پڑے جدہ نام مصطفیٰ جڑا شبیہ مصطفیٰ ایدان پڑی توجہ کرو ایدان پڑی ایدان جدو کربلائیو ایدان چکو جی فدامہ رک گئیاں ہواں رک گئیاں زمین سے ہمیں ہوئی تھی آسمہ ساکن کھا بے جارا اس نے بہتر دیکھا نہیں تھا قدرت کا یہ نظارہ آسمان دیاں ہمان مردگ گئیاں ہر شہ ساکتے کیوں ایدان شبیہ مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں کوفے دیاں کوفے دیاں پڑھ کے جدو چلن لگے لے آپ پر مادرے لوگوں بیکھیا کیے ایک برخہ پوچھ خاتوں نے جڑی بیدان ساکھ کر رہی ہے کینکریاں اکٹھیاں کر دی پئی ہے حضرات دیوکار حضرات امام علی اکبر نے فرمایا پی پی کونے تو کونے جڑی بیدان ساکھ کر رہی ہے کینکریاں اکٹھیاں کیتیاں جا رہی ہے یعنی پی پی کونے حضرات دیوکار دلتے ہاتھ رکھے سماد کرو آہ پرکہ پوچھ خاتوں نے آواز دیتی علی اکبر میں تیری دادی زہراں میں نو پتہ ہے اس مقام تے میرے پتر شہید ہو جانے اس مقام تے میرے پتر شہید ہو جانے میرے دوتر شہید ہو جانے اس مقام تے اونا دلاشیں تڑپ جانے حضرات دیوکار دلت جو کرو شہداد علی اکبر شہداد علی اکبر خیمیاں ویچائے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لسامنے سارا واقعہ بیان گیتا ہے حسین پاک دیاں اکھا ویچا ہنجو آگئے ہرد کی تھی بابا روئے کیا ہوا فرمایا پیٹا روما کیا ہونا جدو میں اول لگیا ماندی کبرتے جا کے ہڑا پایا ماندی کبرتے جا کے ہڑا پایا حضرات دیوکار دلت جو کرو ماندی کبرتے جا کے ہڑا پایا جدو نانا پاک دے روزائے پاک دے چلے نے سینہ تان کے چلے نے اینجے چلے نے جویں کوئی جوان کڑیال جوان تے بہادر جاندہ جدو حضرات دیوکار جناب حسین دی کبرتے چلے نے اینجے جاندے نے جدے جویں کوئی بہادر نو جوان جاندہ لیکن جدو اپنی امام باگ دی کبری انورتے پہنچے نے آپ نے کدمہ پاک والے پاسے دیکھے کے آپ نے کبرتے لیٹ کے فرمائے امام تیرا لفتے جگر حسین آیا آج تیرا دکھیتے پردیسی پتر آیا کربلا دا مہمان پتر آیا آج کربلا دا مصافر آیا امام جدو کربلا دا مہدان چھ میں چلیا جانے جدو میرے تے ظلموں سے تم کیتے جانگے اوچھ میرے میرے کھڑ کھوڑ ہوئے گا امام اوس مقام تے میرے آکا نے فرمایا تینو شہید کر دیتا جائے گا آج راتے دیوکار رو دا پاک چوبا دائی پیٹا تینو فکر کرنے دی لوڑ نہیں پترا جدو آیا اس مقام تے کسے داوی لاشا دکھے گا چھوڑی تھلے فاطمہ دیوئے تینو فکر کرنے دی لوڑ نہیں تیری ماں یوں تھے موجود ہوئے گی آج راتے دیوکار امام پاک میں دسیا پے آج دوں تیرے میں داتی چاندی کبرتے پہنچے آم میں جا کے ہارا پائے میں نو رو دا پاک کیوں وعد آئی فکر دی لوڑ نہیں میں اتھے موجود ہو آگی پترا تیری داتی اسے واستے میدان نو ساز کر رہی آنے حضرات دیوکار توجہ کرو سب تو پہلے جدو کوفی میدان چاہ گئے آن کے کن حسین اوے کونے دھاڑے ویچوں جڑا ساڑے مقابلے ویچائے گا اوے کونے ساڑا مقابلہ کرے گا حضرات دیوکار میدان کربلا ویچ کھا رو پاندے نگر آرے میں عمر ساد کا نہ حسین یا یزیدی بیعت قبول کر لے یا ساڑے نہ جنگ کر لے حسین فرماندے نے او دی بیعت قبول کرا جڑا فاسک ہووے جڑا فاجر ہووے جڑا بے نمازی ہووے جڑا دین دیاں ہاتھان توڑا نوالا ہووے اوے میں نواز تھا اے مصطفیٰ وہاں اوے میں ہوسین میرے آقال صلات و سلام میں اے نو اپنی زبان چسایا کر دے سے جس لباندار مصطفیٰ دی جبان چوستا ریاما اس زبان نا یزیدی بیعت کی میں قبول کر آئے گا حسین حق لنائے اے بیعت نے قبول زگ دیے ہاتھ کے مہودے ہتھا مچ جان جیڑے ہاتھ مصطفیٰ دے انہاں تھا مجھ گئے جنہاں نو رب کائنات نے اپنے یاد فرمائے اے ہاتھ خود فاسق فاجر دے اتھا مجھ کے میں جا سکنے انہاں کیا کون برساڑے مقابل چون والا حضرات دیوکار توجہ کرو حضرات حر رضی اللہ اقا حسین دیبار گئے چاہے آن کے قدمی لگے ارد کی تیشہ زادیاں جے میں تیرے والایاں میں نو اکھان دیتیاں نی شادا دیا میں نو اگر تورا بکھائیے تے ہون میں نو سب تو پہلے اس دین تو قربان ان دیجازت دے دے ایک خورو پہ پانے لے میں تک ساں اے حسین دے غلام دا مقام کیے میں نو اجازت دے او حضرات حسین پاک نے فرمایا تیرا ناں کیے ہور بول کیا اندھائی چھہ زادیاں میرا نہ ہورے فرمایا ہور دا مانا کیے ارد کی تی ہور دا مانا ازادے میرے امامِ عالی مقام نے ہورنو سینے نر لایا فرمایا ہور جاں نانے دے دین تو قربان ہو جاں تو ایتھے بھی ازادے او تھے بھی ازاد روے او چی بھلو او تھے بھی ازاد روے کا ہور رضی اللہ علیہ وسلم گئے اجازت اللہ علیہ مقام وے کھوکیم لے آئے جدو نبی پاک نے سینے نر لایا فرمایا ہور 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 تو غلام نہیں ہور تو میرا بیرے ہور غلام نہیں ہور تو میرا بیرے توجہ کرو سیدہ سکینہ ویہاں جنابِ ہورنو چاچا جی کہہ کے پکار دیاں لے حضراتِ دیوکار جدو میدان ویٹ گئے ہور نایا کھرا ہورنوے اے کپا سے اینے بڑے لشکرالیں اے کپا سے کلاوسین اے چھوٹے جے خاندان لڑے ہور چلا گئے ہور پتا لگنے ہور دردے چلا گئے آجے بھی ساڑے بھلا جا انہیں اکھیا نانا میرا تیمانے ویٹ دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر انہیں کے ساڑے بڑے پاس آجا ہور اعلان کر دے اے تیرے اشارہ کر دے امام علی مقام والی اشارہ کر دے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا اسے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا اسے کام لِلہِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان نہ گیا لِلہِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان نہ گیا لِلہِ الْحَمْد میں دنیا سے مسلمان نہ گیا لِلہِ الْحَمْد لِلہِ الْحَمْد لِلہِ الْحَمْد لِلہِ الْحَمْد لِلہِ الْحَمْد لِلہِ الْحَمْد اِنَ اللَّهَ مَعْصَابِ لِلہِ الْحَمْد لِلہِ الْحَمْد لِلہِ الْحَمْد لِلہَ الْحَمْد ساتھ ٹیخیا آندھے کفیوں اگر سے تڑھائی ایک قتل کرتا ریا اگر تو جائے گا یک بار کی نا حملہ کرو حضرات دیوکار تیران دیا بارش تر تیران دیا بارشاں ہون لگ پئیا نیزیاں دیا ہنیا چمکہ لگ پئیا جنابِ عورتِ حملائے ہویا آپ تمہین تا تجریب لے کے آئے خیمے والمو کی تے پھلاں دوادنا بھکار مولا حسین اے معاف کر آجے اے میرے میں وفا نہیں کیتی میرے نال اے سچان نے وفا نہیں کیتی نئی تے میں کلہ یہ نواز دیکھا بھی زایا آقا حسین میری قربانی اپنی پار گاویج کمور کر آجے آقا حسین آنکھا بے چھنجو آگے فرمایا ہور آج تو غلامی لاحق ادا کر چھنجو آگے آج 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 آج